بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے بہت ہی زبردست ٹپس لے کر حاضر ہوئی ہوں میرے ان ٹپس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگ گھرے لو جگار لگائیں اور مہنگائی کے اس دور سے اپنے بہت سے پیسے زائع ہونے سے بچائیں جو آپ کے پیاروں کے کام آسکیں ان ٹپسیں آپ کے روز مرہ کے بہت سے مشکل کام آسان ہو جائیں گے مطلب جن کاموں کو کرنے میں آپ کو گھنٹوں لگتے تھے وہی کام اب منٹوں میں ہونے والے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا انتہ کلاس میں دیکھیں اور ان ٹپ سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے ٹپ بینہ ٹائمز آیا کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ ایک سر شرٹ سے بٹن ٹوٹ کر گھر جاتے ہیں اور پھر ہمیں ان کے ساتھ کے میچنگ بٹن جلدی ملتے بھی نہیں ہیں آج میں آپ کو بہت آسان اور چھوٹی سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ بٹن بہت آسانی سے خود ہی گھر میں بنا سکیں گے تو اس کے لئے آپ نے لینی ہے ایک گلو گن سٹیک اس کا چھوٹا سا پیس آپ نے چھوٹی کے ساتھ کٹ لینا ہے یہ بہت آسانی سے کٹ جائے گا آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا تو یہ دیکھیں ہم نے چھوٹا سا پیس کٹ لیا ہے اب ہم اس میں دو سراغ کریں گے سوئی کو گرم کر کے آپ نے بلکل درمیان میں سراغ کرنے ہیں گرم سوئی کے ساتھ بہت آسانی سے سراغ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا زبدستہ بٹن بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ بلکل بٹن کی طرح ہی لگ رہا ہے اب میں آپ کو اس بٹن کو کسی کپڑے پر لگا کر دکھاتی ہوں یہ بلکل بٹن کی طرح ہی کام کرے گا اس طرح سے آپ سوئی کے ساتھ بٹن لگائیں جیسے آپ بٹن لگاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں گلو گن ہے تو آپ اس سے بہت سے چیزیں بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے گھر میں بٹن بنا کر لگا لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ بلکل اصل بٹن کی طرح ہی لگ رہا ہے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہے آپ نے ایک سا دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں اس طرح کے میجنگ سپون لازمی ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک پلاسٹک کا ہینڈل دیا ہوتا ہے جس سے یہ سارے ایک ہی جگہ پر سیف رہتے ہیں وہ اکثر ہم سے گم ہو جاتا ہے تو پھر ان کو کسی دوری بغیرہ کے ساتھ ہم باندھ لیتے ہیں اور جب ہم نے ان کو واش کرنا ہوتا ہے تو وہ دوری بغیرہ بہت زیادہ گندی گندی سی اور گیلی ہو جاتی ہے جس سے یہ بہت بری لگتی ہے آج میں آپ کو اس کا بہترین سا حل بتاؤں گی جس سے آپ بہت آسانی سے ان کو محفوظ کر سکیں گے اور آپ کو دوری کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک میٹل کی چوڑی اس کو ہم درمیان سے کاٹ کر اس میں ان سپونز کو لگائیں گے اور پھر چوڑی کو اوپر سے فولڈ کر دیں گے اس طرح سے آپ کے چمچ بلکل اس میں محفوظ رہیں گے آپ چوڑی سے پکڑ کر ان کو کہیں پر بھی لٹکا سکتے ہیں اب آپ ان کو جہاں پر مرضی رکھیں اب ایک تو یہ آپ کو ٹائم سے مل جائیں گے اور دوسرا ان میں سے ایک بھی گم نہیں ہوگا اب بلازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا ناظرین آج کی میری یہ ویڈیو دالوں اور چنوں کو سیف کرنے سے ریلیٹڈ ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ سردیوں میں زیادہ تر دالوں اور چنوں کو نہیں بناتے اگر چنے اور دال زیادہ دیر کے لیے پڑے رہیں تو ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں آج میں آپ کو ان کو سیف کرنے کی بہت آسان سی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کے چنے اور دالیں کیڑے لگنے سے محفوظ رہیں گی وہ بھی چھ ماہ کے لیے تو سب سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کو سیف کرنے کی ٹپ بتاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک ائر ٹائٹ جار اس میں آپ نے ان چنوں کو ڈالنا ہے آپ نے ایک بات کا دہان لازمی رکھنا ہے کہ جس بھی چیز کو آپ نے سٹور کرنا ہو اور جس چیز میں آپ اس کو سٹور کر رہے ہوں وہ مکمل خوشک ہونی چاہیے جس طرح کہ یہ جار بھی مکمل خوشک تھا جس میں میں چنے ڈال رہی ہوں اب ہم ان چنوں میں ڈالیں گے راک سالٹ کے دو تین پیس راک سالٹ کو ہم ثابت نمک بھی بولتے ہیں اب آپ اس کو بند کر کے ایک دفعہ لازمی شیک کریں اور پھر آپ اس کو جہاں پر مرضی رکھیں آپ کے چنے کیلوں سے محفوظ رہیں گے اب میں آپ کو چنے کی دال کو سیف کرنے کے بارے میں بتاؤں گی تو اس طرح سے آپ نے سب سے پہلے اس کو ایٹ ایٹ جار یا پھر کنٹینر میں ڈالنا ہے جو مکمل خوشک ہونا چاہیے تاکہ یہ خراب ہونے سے محفوظ رہیں ویسے بھی دالیں بغیرہ بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں اگر ایسے میں کوئی چیز خراب ہو جائے تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے ہم نے اس دال کو بھی جار میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد لال ثابت مرچیں یہ بھی بہت کڑوی ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی دالوں میں کیڑے نہیں پڑتے اب آپ اس دال کو بھی بند کر کے ایک بار شیک کریں تاکہ مرچیں اچھی طرح سے دال میں مکس ہو جائیں اب آپ ان دونوں چیزوں کو جہاں پر مرضی رکھیں آپ کی دال اور چنے کیڑوں سے محفوظ رہیں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی ایمیزنگ اور یونیک ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہم سب لوگ اپنی دیکچیوں میں پانی گرم کرتے ہیں تو ہماری دیکچیاں بہت زیادہ کالی پڑ جاتی ہیں پھر ان کو ساف کرنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے یہ میری دیکچی بھی بہت زیادہ کالی ہو چکی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی ٹپ شیئر کر لوں کہ میں کس طریقے سے آسانی سے اپنی دیکچی کو ساف کرتی ہوں جس سے آپ کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی تو اس کے لیے آپ نے لینی ہے دو تین ایکسپائر ٹیبلٹس ان کو آپ نے کسی بھی چیز کے ساتھ باریک پیس لینا ہے میرے پاس یہ سٹک تھی میں اس کے ساتھ اس کو کوٹ رہی ہوں میرا بیلن ٹوٹ گیا تھا اسی کی سٹک کا استعمال میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے میڈیسن کو کوٹ لیا ہے اب آپ نے لینا ہے ایک سپنج جس سے ہم برتن ساف کرتے ہیں اس کے گرین والے پارٹ پر آپ نے اس میڈیسن کو ڈالنا ہے اس سپنج کو میں نے پہلے سے گیلا کیا ہوا تھا آپ نے بھی سپنج کو گیلا کرنا ہے اب آپ نے اس سپنج سے اچھی طرح سے دیکچی پر رب کرنا ہے ویسے بھی ایکسپائر میڈیسن تو ہمارے گھر میں ایسے ہی بیکار پڑی رہتی ہیں آپ ان میڈیسن کا استعمال بہت سی چیزوں کی ساف سفائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ایکسپائر ٹیبلٹ نہیں ہے تو آپ اگر چاہیں تو دوسری ٹیبلٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ایکسپائر نہ ہوں کیونکہ وہ بھی اکثر ہمارے گھر میں ایسے ہی پڑی رہتی ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکچی میں سے بلیک بلیک سے پرت اترنا شروع ہو گئی ہے پتہ نہیں یہ آپ کو کیمرے میں نظر آ رہی ہے یا پھر نہیں لیکن یقین مانے کہ یہ ساری دیکچی اندر سے وائٹ ہو گئی ہے میں آپ کے سامنے اس میں پانی ڈالوں گی اور آپ پانی کا کلر چیک کریں کہ یہ کتنا زیادہ کالا پڑ چکا ہے آپ میڈیسن سے اپنے برتنوں کو بہت زیادہ وائٹ کر سکتے ہیں وہ بھی منٹوں میں ہم نے اس دیکچی پر بھی اتنی زیادہ محنت نہیں کی اور یہ منٹوں میں ساف ہو گئی ہے آپ بھی اس طریقے سے ایک بار اپنے گرم پانی کرنے والے برتنوں کو ساف کر کے دیکھیں آپ کے برتن چاندی کی طرح چمکیں گے انشاءاللہ ناظرین یہ ٹپ میری سردیوں کے حوالے سے بہت خاص ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں ہمارے برتنوں کی حالت اس طرح کی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لکڑیوں کی آگ جلاتے ہیں گیس نام کی تو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی جن کی فیملیز بڑی ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کیونکہ چھوٹی فیملیز تو سلنڈر وغیرہ جلا کر بھی گزارہ کر لیتے ہیں آج میں آپ کو کالی دیکچی کو ساف کرنے کا بہت ہی زبردست کلینر بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ منٹوں میں کالی دیکچی کو ساف کر سکیں گے وہ بھی بغیر محنت کے تو اس کلینر کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک بال میں ڈالیں گے وان ٹیبل سپون کے قریب ٹوٹ پیسٹ یہ آپ کسی بھی برینڈ کی لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں موجود ہو پھر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ساشے شیمپو یہ بھی آپ کوئی سب استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہو اب ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ سوڈا یہ ہم ڈالیں گے وان ٹیبل سپون اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ ایسا سٹرونگ کلینر بن کر ریڈی ہوگا جس سے یہ آپ کی کالی دیکچی منٹوں میں صاف ہو جائے گی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے کسی بھی کیمیکل کا استعمال نہیں کیا جس سے یہ آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ بغیر ٹینشن کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم برش کے ساتھ دیکچی پر اس کو لگائیں گے میرے پاس یہ میک اپ برش ایکسٹرا پڑا ہوا تھا میں اس لیے اس کا استعمال کر رہی ہوں آپ فنگر کے ساتھ بھی اس کو لگا سکتے ہیں آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ ہمیں صرف برش ہی چاہیے آپ کسی اور چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کی کالی دیکچیاں ہمارے ہاتھ بھی بہت زیادہ خراب کر دیتی ہیں آپ کو اس سلیوشن سے زیادہ رگڑنا بھی نہیں پڑے گا تو ہم نے اس ساری دیکچی پر پیسٹ کو لگا لیا ہے اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ یہ پیسٹ اپنا کام دکھا سکے تو بیس منٹ کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں تو ہمارے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم لیں گے ایک سکرابر جس سے ہم برطن ساپ کرتے ہیں اس کے گرین والے پارٹ سے ہم اچھی طرح سے دیکچی پر رب کریں گے آپ نے رب کرتے ہوئے ایک بات کا دھیان لازمی رکھنا ہے کہ گلوز لازمی پہنے کیونکہ یہ کالا پن آپ کی ہاتھوں کو خراب کر دے گا جتنی دیر ہم رب کر رہے ہیں تو آپ سب سے ریکویسٹ ہیں کہ پلیز میرے چینل کو لازمی سبسکراب کریں اور ساتھ پہلے ایک ان پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آسانی سے مل جائے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک بھی لازمی کیا کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لازمی پوچھیں میں آپ کی ہر سوال کا جواب دوں گی تو ہم نے اچھی طرح سے دیکھچی پر رب کر لیا ہے اب یہ مکمل صاف ہو گئی ہے میں آپ کو اس کو دھو کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ویوورز میری دیکھچی کتنی زیادہ صاف ہو گئی ہے پہلے بھی آپ نے اس کی حالت دیکھی تھی اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائگر کے دیکھیں اور اپنے ہاتھوں کو خراب ہونے سے بچائیں وہ بھی اس کلینر کے ساتھ